بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی کے استعمال سے میدہ طاقتور ہوتا ہے یہ دل کو مضبوط کرتا ہے سوف کھانے سے حازمہ درست رہتا ہے اور سینے کی جلن ختم ہوتی ہے ہونٹوں کی سیاہی کے لیے چکندر کا ٹکڑا کاٹ کر اپنے ہونٹوں پر رگنیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب لاکر جوڑنا چاہتا ہے دودھ کے استعمال سے آپ کے چہرے کی جلد ترو تازہ رہے گی ناخن پر تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور دل اور دماغ تیز ہوتا ہے کلونجی کے دانے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر ساف فرمایا اور کھا لیا اے عائشہ رضی اللہ عنہ عزتدار چیز کی عزت کرو جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا اگر مہواری نہ آ رہی ہو یا وقت پر نہ آ رہی ہو تو ایک آدھا انچ کا ٹکڑا ادرک لے کر اس کو پانی میں اُبال لیں اس کا کہوہ بنا لیں اور اس کے بعد اس کو چھان کر جب کہوہ بن جائے تو چھان کر اس میں ایک لیمو نچوڑ کر پی لینا ہے آپ کے پیریرز آنا شروع ہو جائیں گے چینی کا استعمال کرنے سے چہرے پر جلد جھوریاں آ جاتی ہیں بدن کی سستی دور کرنے کے لیے روزانہ خجوروں کا استعمال لازمی کیا کریں اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو کیلے کا ملک شیک اور اس میں خجوریں بھی ڈال کر پی لیا کریں آپ کا وزن ایک دم بڑھنا شروع ہو جائے گا پیدائش کے بعد یا ڈیلیوری کے بعد اگر آپ کا پیٹ لٹک جائے یا موٹاپے کی وجہ سے آپ کا پیٹ لٹکا ہوا ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک چمچ زیرہ لے کر اس کو ایک گلاس پانی میں ڈال دینا ہے اور ساری رات کے لیے اس پانی کو دھک کر چھوڑ دینا ہے اگلے دن صبح اس پانی میں سے چھان کر زیرے کو آپ نے پانی میں ایک لیمون ملا کر نہار مون پی لینا ہے اور اس کے آدھے سے ایک گھنٹے کے اندر آپ نے ناشتہ کرنا ہے کچھ ہی دن اس کو استعمال کر کے آپ کا لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا زیرہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اور یہ موٹاپے میں بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا شخص بن کر نہیں شخصیت بن کر جیو کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے اگر حمل نہ ٹھہر رہا ہو یا اگر حمل جلدی ٹھہرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم بستری کے فوراں بار اسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا ہے پندرہ میرٹ کے لیے اسی جگہ پر لیٹے رہیں اور اس کے بعد اٹھیں اگر آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ رات کو لال کشمش دس دانیں ایک گلاس پانی میں ڈال دیں اور صبح اسے کھا لیں اس کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے اس کو پی لیں ایک مہینے تک کرنے سے ہی آپ کے حل کے غائب ہو جائیں گے لہسن کا روزانہ صبح استعمال ایک چائے کا چمچ شہد کھانے کے ساتھ بلڈ فریشر بلکل نارمل رہتا ہے سو مردوں جیسی طاقت چاہیے تو رات کو پانچ انجیر لے کر زیتون کے خالص زیتون کے تیل میں بھکو دیں صبح اٹھ کر وہ انجیر نہار مو کھا لیں اگر آپ کو نیند میں خراتے آتے ہیں تو سرسو کا تیل رات کو ناک میں ڈالیں یہ خراتوں کا بہترین علاج ہے نظر خراب ہونے لگے تو صبح صویرے ہرے بھرے پودوں کو غور سے دیکھ لیا کریں اور شبنم آنکھوں پر لگایا کریں نظر بہت تیز ہو جائے گی بالوں میں انڈے کی زردی لگانے سے بال لمبے گھنے چمکدار ہو جاتے ہیں دیئر ویورز ہمارے چینل پہ اور بہت سے اچھے ٹوٹ کے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ